سبجیکٹ ہے اب آپ لوگ اس کو لکھنا سٹارٹ کریں میں آپ کو لکھانے لگی ہوں اب یہاں پر دیکھے گا کوسچن نمبر ٹو آ گیا اب آپ لوگوں نے پینسل کا لٹ بلکل باریک رکھنا ہے اس میں سپیلنگ کی مسٹیک بلکل بھی نہیں کیجئے گا یہ ہے کوسچن نمبر ٹو آپ کا چلیں جی اب میرے ساتھ ساتھ لکھئے گا what is floating کوسچن مارک ماسٹ آئے گا بار بار یہ میں آپ کو بات بتاتی ہوں کوسچن مارک ماسٹ آتا ہوتا ہے جب آپ سے کوئی کوسچن کیا جا رہا ہوں what is floating floating یعنی کہ floating کیا ہے the process of moving objects slowly on water the process یعنی کہ یہ عمل process کے سپیلنگ ہے p r o c e s process the process of moving moving حرکت کر رہا کوئی بھی چیز حرکت کرتی ہوئی moving m o v i n g moving objects o b j e c t s slowly آہستہ سے s l o w l y slowly on water یعنی کہ ایک ایسا عمل جہاں کوئی چیز پانی میں پانی کے اوپر آہستہ سے حرکت کرتی ہوئی اور in air اور ہوا میں ان کا مطلب ہے ہوا میں is called floating تو وہ کہہ کلاتی ہے تہر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے floating is called floating اب کوسچن نمبر 3 ہے آپ لوگوں کا what is up thrust up thrust u p u small آئے گا یہاں پر u p t h r u s t up thrust question mark answer دیکھیں اس کا when something is pushed when 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 w capital آئے گا آپ لوگ red line کے بھی ساتھ بلکل لکھیں گے when something s o m e t h i n g something is pushed pushed p u s h e d pushed کیا ہے یہ ورڈ پوشت ٹھیک ہو گیا when something is pushed up 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 by 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 some s o m e some force f o r c e force اب یہاں پر آپ لوگ نے کیا لگانا ہے koma kya لگانا ہے when something is pushed up by some force it is called up thrust up trust it is called up trust question number 4 why do some objects sink why do some objects sink why کا مطلب ہوتا ہے کیوں some objects sink sorry ڈوپتی ہیں چیزیں کیوں ڈوپتی ہیں some objects are denser then water some objects کس چیزیں are denser یعنی کسافت رکھتی ہیں یا وزنی ہوتی ہیں then water water یعنی پانی سے water کے بعد آئے گا کومہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیں کومہ لازمی لگائے گا کومہ اگر آپ لوگ نہیں اب دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو دو جگہ پر کومہ بتا رہی ہوں اگر آپ یہاں نہیں لگاتے تو آنسر کے مارک ہوں گے 3 تو آپ لوگوں کو یہاں پر 3 over 2 دیا جائے گا اس چیز کا خصوصی خیار رکھئے گا آپ تو آپ لوگوں کے پوائنٹ کے مارک بھی جائیں کہ آپ نے آنسر کے انڈ ہوتے ہی پوائنٹ لگایا ہے فول سٹوپ لگایا ہے یا نہیں یہ چیز بھی لازم دیکھی جائے گی تو اس کا بھی one مارک آپ لوگوں کا چلا جائے گا تو اس چیز کا خصوصی خیار رکھیں جیسے کوششن مارک ہیں کوماز ہیں فول سٹوپ ہیں یہ چھوٹی چیز چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے مارک لے جاتی ہیں اب دیکھیں some objects are dancer than water کوماز cannot provide اب یہ water کے بعد آگے ہے کوماز تو آپ لوگوں نے water جو next water آئے گا وہاں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے water ہی آئے گا capital بھلکل بھی نہیں لکھنا کیونکہ ابھی بات continue ہے سنٹینس continue ہے جا رہا ہے ابھی بات ہو رہی ہے complete نہیں ہوئی ہے some objects are dancer than water than here پر آئے گا than water cannot provide water cannot cannot کٹھا نہیں لکھنا الگ الگ ہے cannot provide provide enough enough کا مطلب ہوتا ہے enough 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 کومہ پہلے آیا water کے ساتھ first line پھر last line پر آ رہا ہے so the object sink again میں پڑھا رہی ہوں some objects are denser than water water cannot provide enough up trust کومہ so the object sinks question number 5 دیکھئے گا آپ لوگ why do huge ship float یعنی کہ بڑے جہاز جو ہیں وہ پانی میں کس طرح سے تیرتے ہیں ships are made of heavy ships ships کا capital آئے گا یہاں پر یعنی کہ start ہو رہا ہے question کا ships are made of heavy 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 iron they have a lot of air inside them ہیں آپ لوگ ہم سے کونٹیکٹ کریں جب میں آپ کی مسٹیک نکال رہی ہوتی ہوں تو خصوصی اس چیز کا بھی خیال کیا کریں کہ رائٹنگ کس طرح سے دینی ہے ٹھیک ہے بیٹا اور یہ یاد کر کے لکھئے گا آگے ٹیسٹ ہوں گے آپ لوگوں کے تو اسی وجہ سے all the best بیٹا